بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد قیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویں انجینی ڈیزائننگ انفارمیشن پیڑ فارم سے آج میں آپ کو کراس سیکشن کی بیسک نولج کے متعلق بتاؤں گا اس کے ٹی پی کر کراس سیکشن اس کے مختلف قسم کے جو کٹن اور فیلو والے کراس سیکشن اس کے بیچ میں ڈرینڈ والے کراس سیکشن جو مختلف فارمیٹس ہو رہ رہے ہیں اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کٹو والا کراس سیکشن اور ادھر کٹن فیلو والے کراس سیکشن کے متعلق اور اس کے بعد آگیا آتے ہیں تو آپ نے کراس سیکشن ڈراغ کس میتھڈ کے ذریعی کرنی کون کون سے سٹائل آپ اس کے اندر بنا سکتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وان ڈو اور یہ تھری قسم کے سٹائل ہیں اس کے اندر اس کے بعد آگیا آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کی کونٹیٹی کلکولیشنز وغیرہ کیسے کرنی ہے اس کی ٹیمپلیٹ وغیرہ آپ پر دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارا پاس اسفالٹک بیس کوورس ویڈنگ کوورس اور واٹر باؤنڈ اور سب بیس اور ادھر ایریا کے فیلنگ ہو وغیرہ ہے جس میں فیل ایریا کٹ ایریا اسٹیکشل ایکسیویشنز وغیرہ کی پوری ڈیٹیل کے متعلق میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے اندر آئی پی سی کی کوانٹیٹی کو کیسے کرنی ہے ہے آپ نے انسوٹیبل کی کوئنٹیٹی کو اپنے کیسے لینا ہے اور آپ نے ٹوٹل کوئنٹی آپ نے کیسے کرنی ہے کٹ کراس سیکشن کے اوپر اور جنرل جو بھی اس کے وغیرہ ہیں اس کے متعلق تھوڑا سی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تاکہ آپ کی جو کنفیوزن جو غیرہ کراس سیکشن کے اوپر ہے وہ ساری کے ساری ادھر سے نقدور ہو جائے تو آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں سرویر ہیں انجینئر رہے ہیں یا سرویر وغیرہ ہیں یا آپ آٹوکیڈ آپریٹر ہیں تو یہ سب کے لیے یہ ایک ویڈیو بہت ہی یوسفل ویڈیو ہے جس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کسی بھی قسم کا اپنا روڈ کا ٹی پیکل سیکشن نکال لیں تو اس کے اندر جو ان سے ہوتے ہیں وہ آپ یہ دیکھ لیں تو سب سے پہلے اس کو بتا آپ کے اوپر ادھر ٹوٹل ٹاپ گرت لکھی گئی ہوتی ہے اس کے بیچ میں جو آپ کا کیریجوے والا پورشن ہوتا ہے جو کہ اسوالٹ والا پورشن ہوتا ہے جس کے اوپر گھڑیوں نے چلنا ہوتا ہے وہ کیریجوے کڑھاتا ہے اس کی ورث دی گئی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا پاس اردن شوڑڈر دونوں سیڈوں کو اوپر دیئے گئی ہوتے ہیں اس کی صرف ڈیمیشنز ہوتی ہے یہ اپنے روڈ کے ساب سے اپنے ایریا کے ساب سے یہ ڈیزائن کیا جاتا ہے ٹرافک کے ساب سے پورا ٹیپیکل اور اس کے بعد سیڈ پہ کام سچارٹ ہوتا ہے تو یہ اوپر اس کی ورث ہو غیر ایسی طرح ہوتی ہے نیچے آپ آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹر لین یہ ہماری جا رہی ہے یہ اوپر سینٹر لین ہماری جا رہی ہوتی ہے یہ پورے روڈ کی سینٹر لین اسی کے کوارڈنیٹ دیئے گئے ہوتے ہیں اور اسی کے ایف آر آل فنش روڈ لیول ایف آر آل آپ کو بتائے گئے ہوتے ہیں جو یہ آپ کو سینٹر لین کے اوپر بتایا گیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ آپ کا پاس پیویمنٹ والا ایریہ ہوتا ہے جو اور یہ ادھر آپ کو اسوالٹک بیس وارٹر باؤنڈ اور سب بیس وگرے نظر آ رہے ہیں تو یہ پیویمنٹ اسٹرکٹر کہلاتا ہے اور اس کے اوپر سب سے اوپر جو چیز جو یہ آپ کو دی گئی ہوتی ہے یہ وہ پیویمنٹ سلوپ دی گئی ہوتی ہے یہ پرسنٹیج کے اوپر ہوتی ہے یہ آپ کی ون پرسنٹ بھی ہوتی ہے ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ یہ اپنے اس کے ساتھ سے ڈیزائن کے ساتھ سے ہی سارے کوئی ڈیزائن کیا جاتا ہے اور در سپر ایلیویشن کی بھی جو سلوپ آپ کو ادھر پلان سیکشن کے اوپر دی گئی ہوتی ہیں وہ سلوپ بھی اسی پیویمنٹ اسٹرکٹر کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں اور چینج ہوتی ہے نارمل کیمبر اور جو آپ کا سپر ایلیویشن والا ہے تو وہ ادھر پیویمنٹ کی جو سلوپ ہوئی گی اس کی ان چیزوں کے اوپر وہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں اس کے بعد یہ شولڈر آپ کے الیادہ ہوتے ہیں یہ مختلف فارمیٹس کے اوپر ہوتے ہیں کسی جگہ کے اوپر یہ مٹی والے شولڈر ہوتے ہیں کسی جگہ کے اوپر اس کو اسٹی کر دیا جاتا ہے اور کسی جگہ کے اوپر اس کو پر کنکریٹ بھی کر دی جاتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ پر پیویمنٹ اسٹرکچر ڈیٹیل یہ آپ کو ٹی پی کا سیکشن کو اوپر دی گئی ہوتی ہے سب سے اوپر اسفالڈ ویرنگ کوٹس اسفالڈ بیس کوٹس پھر وارٹر باؤنڈ میکڈم اور اس طرح سب بیس تو یہ ڈیزائن اسٹرکچر بھی تھوڑا پتہ چینج ہو سکتا ہے اپنے ایئے کے ساپ سے کسی جگہ پر اسفالڈ کی دو لیئرز دی گئی ہوتی ہیں کسی جگہ اسفالڈ کی سنگل لیئر دی گئی ہوتی ہے اس کے بیچ میں جو پرائم کوٹ اور ٹیک کوٹ وغیر ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل ادھر نہیں ہوتی وہ ہماری وہ در ڈرائنگز کے جنرل نوٹس کے اندر اس کی ڈیٹیلز ہو رہا ہے ادھر موجید ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس اسی طرح آپ دیکھ رہے ہو پر اسفالڈ اسفالڈک بیس کوٹس وارٹر باؤنڈ اور سب بیس نیچے یہ مختلف اس کی ہیچ کلرس کے اندر اس کو شو کیا گیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ سلوپ جا رہی ہے ادھر پیویمنٹ کی یہ سلوپ جو ہوتی ہے یہ آپ کی پیویمنٹ کی سلوپ کہلاتی ہے جو آپ کا پیویمنٹ ڈیزائن سٹرکچر ہوتا ہے اس کی سلوپ ہوتی ہے یہ تو یہ سلوپ ہماری ہاریزنٹل اور ورٹیکل کے ساتھ سے دیکھ ہی ہوتی ہے مختلف کے اندر اس کے مارے میں آگے ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو سلوپ ہوتی ہے یہ اس پورشن کی یہ پیویمنٹ اسٹرکچر کی سلوپ ہوتی ہے اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں سائیڈ کو پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایمبیکمنٹ کی سلوپ اس کو کہتے ہیں ایمبیکمنٹ یا آپ کو پاس یہ سائیڈ سلوپ جو آپ کو کہہ جاتی ہے یہ جو مٹی کے جو اوٹ موسٹ پوائنٹ کے اوپر آپ کی ٹاپ لیول سے لے کے اور ان اصل کو میچ کر رہی ہوتی ہے یہ ایمبیکمنٹ کی سیڈ سلوپ کہلاتی ہے یہ بھی ہارزنٹل اور ورٹیکل کے ساتھ سے دی جاتی ہے اس کی ہارزنٹل اور ورٹیکل کی مختلف سلوپس وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں درمیان کے اندر یہ پورا ایریہ ہمارا کمپیکٹڈ ہوتا ہے یہ ایمبیکٹمنٹس کی لیئر کے ساتھ سے ہم کمپیکٹ کرتے ہیں اور نیچے یہ ہمارے پاس یہ اینجیل لگے ہوئے ہوتے ہیں اینجیل کا مطلب ہے نیچرل سرفس لیول اور اینجیل کا مطلب ہوتا ہے نیچرل گراؤنڈ لیولز تو یہ مختلف اس کے نامز یہ دونوں ہوئیں گے اینجیل لکھا ہوئے ہیں یہ اینجیل لکھا ہوئے ہیں تو اس کا مظل سیم تو سیم ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ آپ جدہ سلوپ آپ کی اینجیل کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے ڈیزائن کے حساب سے ہمارے پاس یہ ٹو پائنٹ کلاتا ہے ٹو پائنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جدہ ہمارے پاس اس سلوپ نے بالکل آکے اینجیل کے ساتھ جو ڈیزائن سلوپ ہارزنٹل اور ورٹیکل کے ساتھ آپ سے آ رہی ہے وہ جدہ اینجیل کے ساتھ میچ کرے گی وہ ہمارا دونوں سائیڈوں کو پہ ٹو پائنٹ کلائے گا تو یہ ایک ٹیپیکل سیکشن کے ساتھ سے ایک جرنل اس کی سپیسیفکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے اس کے اندر جو جو سی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے اس سیکشن کے اوپر آپ کو میں نے بتائی ہے اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں آپ اسی طریقے سے مختلف سیکشنز روڈ کے بنے میں ہوتے ہیں اس سیکشن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کدھر درمیان میں کوئی ڈرین وغیرہ نہیں تھی دونوں سائیڈوں کو اوپر سائیڈ کو اوپر سلوپ جا رہی ہے اور ساتھ اس کے شولڈرز جا رہتے ہیں اور اس کے بعد ادھر سے اس کی سلوپ سچارٹ ہو جاتی ہے یہ دونوں سائیڈوں کو اوپر تو ایک سیمپل سا اسی سیکشن ہوتا ہے یہ میکسیم ایف آم آر روڈز یا چھوٹے روڈز کے اوپر یہ سیکشنز وغیرہ یوز ہوتا ہے جدہ پانی کا نکاسی کا کوئی مسئلہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو ادھر یہ سیمپل سا ڈیزائن بنایا جاتا ہے اس کے بعد آپ آگے آیا جاتا ہے تو یہ ڈوال کیس کیریج ہوئے ہوتا ہے ہمارا اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر اس کی وغیرہ اسی طرح سیم سیم کیریج ہوئے اور اس نے درمیان کے اندر ہمارے پاس ڈرین شو کر دی جاتی ہے جہاں درمیان کے اندر ڈرین شو ہوتی ہے ادھر جو سلوپس ہوتی ہیں وہ کو ڈرین کی طرف ہوتی ہے ان کا جو پانی آ رہا ہوتا ہے پورا ہمارا روڈ کا وہ ہمارا ڈرین کے اندر آتا ہے اس ٹرم وارٹر ڈرین ہوتی ہے اس کے بعد اسی طریقے سے اوپر اس کا کرو سٹون لگا کے سیڈ پہ اور اوپر اس کے فتپات وغیرہ دے دیا جاتا ہے کسی جگہ اس کو میڈین بھی دے دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس فارمیٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سیڈ کے اوپر بھی ادھر فتپات دیا جاتا ہے مختلف یہ ورث کے ساپ سے اور ادھر آگے گرین بیلٹ یا آپ اس کو شولڈر وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کی سیڈ سلوپس آ جاتی ہیں دونوں سیڈوں کے اوپر سیم ٹو سیم یہ چیز اپلائی ہو رہی ہوتی ہے کسی جگہ کے اوپر اس کی رائٹ اور لیف سائیڈ کی ورث کے اندر فرق ہوتا ہے تو اس کے اندر سے یہ جو آپ کی ڈرین والا جو سیکشن ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ اپنے ٹی پی کا سیکشن کو اوپر دیکھیں گے کہ جو آپ کے دیئے گئے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیول ادھر ایڈ کے ایڈ کے اوپر دیئے گئے ہوتا ہے کرو سٹون کے جو بلکل ایڈ ہوتا ہے دونوں سائیڈوں کو اوپر اس سیڈ پہ اگر ہنڈرڈ کا لیول ہے تو اسی سیڈ پہ بھی ہنڈرڈ کا لیول یوز ہوئے گا جو پروفیل کے اوپر لیول دیا گیا ہوتا ہے وہ آپ کے ادھر کرو سٹون کا ایڈ کا لیول دیا گیا ہوتا ہے سینٹر لائنڈ کا ہمارا پاس ادھر جسٹ کوائیڈنیٹ ہوتے ہیں جو ہمارا پاس پلان کی اوپر کوائیڈنیٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ سینٹر لائنڈ کے آ رہے ہوتے ہیں اور جو لیولز وغیرہ ہوتے ہیں ڈرین کے ساتھ یا میڈین کے ساتھ وہ بلکل ایڈ کے دونوں سائیڈوں کے آپ کے لیول اس طرح ہوئیں گے کہ آپ کے ڈرین کا ادھر لیول جو ہوئے گا وہی سیم تو سیم ایف آر ایل یا پی جی ایل ایف آر ایل کا مطلب فنش رول لیول اور پی جی ایل کا مطلب ہوتا ہے پرپوس گریڈ لین یا سیم تو سیم اس کا سپیسیفکیشن ہے مختلف ڈزائنر نے اپنے اپنے احساب سے اس کو رکھا ہوا ہوتا ہے اسی طریقے سے جو سٹیکچر پیویمنٹ کے سلوپ ہوتی ہے آپ کے سلوپ اگر یہ اندر کی طرف آ رہی ہے تو نیچے جو آپ کی سٹیکچر پیویمنٹ کے سلوپ ہوئے گی سپارٹک کنکریٹ کی سپارٹک بیس سکورس وارٹر باؤنڈ اور سب بیس کی وہ آپ کی اندر کی طرف آئے گی دونوں سیڈوں سے آپ کی سیم تو سیم اسٹیکچر اسی طرح یوز ہوئے گا اس سے نیچے جو ہوئے گی وہ امبیکمنٹس کے ساری ادھر لیرز وغیرہ آ جاتی ہے تو اسی طریقے سے اس کی سیڈ سلوپ ادھر دی گئی ہوگی مینشن کی گئی ہوگی ون پوائنٹ فائیو ہارزنٹل اور ون وٹیکل یہ آپ کی سلوپ اس طریقے سے جا کے اور ادھر این نسل کے ساتھ میچ کر جائے گی اسی طریقے سے آگے آپ آ جائیں تو یہ آپ کا روڈ کا سیکشن وہ ہمارا ٹرین والا تھا یہ ہمارا پاس ایک جسٹ ایک سمپل سا سیکشن ہے جس کے اندر اس نے درمیان میں میڈین دے کے دونوں کیریجوے کو آپس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے الادہ الادہ کر دیا ہے اس کے بعد ادھر ایج کے اوپر اس نے ایج بیریئر دے دیا ہے ادھر کیچ پیٹ بنا دی ہے کہ پانی کو وہ لے کے اور جس سے باہر وہ ایک پیپ ادھر لگا ہوتا ہے اس کے ذریعے پانی باہر چلا جاتا ہے اس کے بعد اس نے سیڈ سلوپ کی اوپر ادھر گراؤٹڈ ریپ ریپ کر دیا ہے سٹون پچنگ وغیرہ جو آپ کو ادھر نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ ادھر اسی طریقے سے یہ مختلف سیکشنز کے پر ہوتی ہے اس کے بعد نیچے ادھر ڈرین آ جاتی ہے دونوں سیڈوں کے اوپر یہ ڈرین نیچے اس صورت میں بنائی جاتی ہے جدھر آپ کے پاس ادھر سروس وغیرہ کا کوئی سٹرکچر ہوتا ہے تو وہ اس لیے کہ آپ کے دونوں سیڈوں کا پانی سیم تو سیم اسی رینک کے اندر آ جائے تو یہ آپ کا تھاڈ قسم کا ٹیپیکل کا سیکشن تھا فلنگ والے سیکشن یہ ہم نے تینوں ادھر سے دیکھیں یہ اسی قسم کے مختلف ٹیپیکل سیکشن روڈز کے ساپ سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر سارا کچھ اسی طریقے سے اس کی ڈیٹیلز وغیرہ ہوتی ہیں تو جہاں آپ کے پاس ادھر بیریئر لگا ہوگا ادھر بھی آپ کا جو پی جی ایل یا ایف آر ایل ہوئے گا وہ آپ کا بیریئر کا ادھر ایج سے سٹارٹ ہوئے گا آپ کی سینٹر لینز سے کسی جگہ کے اوپر بھی روڈ کا جو فنش لیول ہے وہ ادھر سٹارٹ نہیں ہوئے گا یہ آپ نے ڈرائنگ کے اندر اس اس کو کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لینا ہے باقی نیچے اس کی ڈیٹیل دیا گیا ہوتا ہے سب سکشن کے اوپر الادہ الادہ اور اوپر اس کو پر سارا کچھ اس کی ورث بغیرہ دی گئی ہوتی ہیں اگر الیکٹر پول بغیرہ ہے دونوں ڈبل آرم کے ہیں سنگل آرم کے ہیں دبل آرم کے ہیں اگر سینٹر پر لگا رہا تو وہ ڈبل آرم کے لگائے گا اور اگر سیڈ کو پر لگائے گا اگر تو وہ سنگل آرم کے سیڈ کے اوپر آئیں گے تو اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس سیکشن تھے فلنگ والے تین سیکشن اس کے بعد آپ آگے آ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ والا سیکشن ہوتا ہمارا کٹ والا سیکشن کا بھی سیم تو سیم یہی پراسس ہوتا ہے اس میں کہ اگر آپ کے پاس این نسل اوپر جا رہا ہے کوئی ہیلی ایری ہے آپ کے یا کوئی اس قسم کے ایری آ جاتا ہے جس کا اندر کہ آپ نے کہ جو روڈ کا جو ڈیزائن جائے رہا ہے وہ نیچے جائے رہا ہے تو اس کی جو سلوپ ہوتی ہے وہ سلوپ آپ کے پاس ادھر دو قسم کی دی جاتی ہے ادھر سے آپ کے پاس یہ جو ویٹیکل کی سلوپ آ رہی ہے ون ڈیڑھ کی ہوتی ہے اس کی ہائٹ کے ساتھ سے ہوتا ہے بیچ میں ادھر کسی جگہ بھگ اوپر ادھر جس کی ہائٹ ساڑھ چار فوڈ یا پانچ چار میٹر یا پانچ میٹر سبب ہوتی ہے تو درمیان میں ایک سٹیپ بھی دیا جاتا ہے اس کے بعد ادھر اس کی سلوپ دے دی جاتی ہے ون پوانٹ فائیو اس کی ہرزنٹل اور من وٹیکل اس کے بعد درمیان میں یہ تھوڑا سا پورشن یہ ایک ڈرین ٹائپ کا ہوتا ہے سپورشن کے اگر آپ کے یہ ہلی ایری یہ وغیر ہے تو ادھر سے آپ کو جو پانی ہے وہ آپ کا ادھر آ جائے اور ادھر سے کسی جگہ پہ جا کے وہ پانی کو دونوں سائیڈوں سے ڈرین آؤٹ کار دے گا تو جو ہلی ہری ہے کہ اوپر جو کٹنگ ہوتی ہے ہماری وہ باٹم اپ سب گریٹ تک ہوتی ہے اس میں جو ڈیزائن سیکشن کا جو آ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نیچے آپ کو اس کا سب گریٹ کی لیر کے تھکنس بھی تھاٹی سینٹی میٹر وہ دی گئی ہوگی اوپر آپ کا ڈیزائن ہوئے گا سبارٹک کنکریٹ ویرنگ کا اسی طرح بیس کورس ہوئے گا وارٹر باؤنڈ ہے سب بیس ہے اور نیچے آپ کو کٹ والے سیکشن کے اندر ادھر وہ آپ کو سب گریٹ کی بھی لیئر دے رہا ہوگا کہ جو آپ کا اینلسل سے جو ایریہ کٹ ہوئے گا وہ آپ کا سب گریٹ کے باٹم تک کٹ ہوئے گا اس کے بعد آپ نے اس کے سب گریٹ کی دو لیئریں مٹی کی ڈال لیئی ہوں اور اس کے طریقے سے ادھر آپ کو جو کٹ والا ہوئے گا یہ سیکشن ادھر آپ کو کٹ کر کے دیا ہوگا اوپر آپ کو اس کی ڈیمینشن وغیرہ اس نے دی گئی ہوں گی ادھر جو آپ کی پیویمنٹ کی سلوپ جسے سابس اس نے کٹ کرنی ہے اس کا در مینشن کیا ہوگا اگر اس ڈیائنگ کے اندر نہیں ہوتا تو اس کی ڈیٹیل وہ کسی ڈیائنگ کے اندر ادھر سے اس کا سیکشن کاٹ کے ڈیٹیل لکھ کے کئی اور دے رہا ہوگا ایسی طریقے سے اوپر اس کی سلوپ کٹ والی سیڈ کو اسی طرح آ جائے گی اس کے بعد نیچے یہ آپ کا کٹ فل والا جو آریہ آتا ہے ایک ہی کراس سیکشن کے اوپر ادھر وہ آپ کو فل کی بھی آپ کو ادھر ڈیٹیل دے دے گا کہ آپ کی سلوپ فل سلوپ کیا جائے گی اور دل شولڈر وغیرہ دے رہا ہے اوپر ٹین میٹر کا فائیو میٹر کا سکس میٹر کا جتنے بھی تو وہ آپ کو ادھر شولڈر دے دے گا پیویمنٹ کی ڈیزائن سلوپ ادھر آپ کو وہ بتا دے گا اسی طریقے سے ادھر سیکشن اس طرح کٹا ہوا ہوگا کہ جو کٹ والا پورشن آئے گا ادھر آپ نے بارٹم آف سب گریڈ تک اس کو کٹ کرنا ہے اس پورشن کو جو کٹ والا جتنا بھی پورشن ہوتا ہے وہ بارٹم آف سب گریڈ تک ہوتا ہے یا باقی آپ کا ادھر جو محقق اوپر ریزیڈیٹ انجینئر یا جو ڈیزائنر ہوتا ہے وہ آپ کو اس کا فیصلہ اس کی سچویشن کے ساپ سے دے دیتا ہے تو یہ اسی طریقے سے کٹ ڈ فیلڈ والا ٹیپیکل سیکشن بھی سیم تو سیم اسی طرح ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ادھر پانچ قسم کے سیکشن تھے پہلے کے اوپر ہم نے اس کی تھوڑ سی ڈیٹیل اس کی جو دی گئی ہوتی ہیں اس کے ایلیمیٹس کے مطلب دوسرے کے اندر یہ ہمارے پر ڈرین والا سیکشن تھا کہ اس کی سلوپ ریورس ہوتی ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے وہ ڈرین بیچ میں ہوتی ہے اسی طریقے سے تھرڈ نمبر کے اوپر وہ بیریر کے اوپر اس سے ڈیوائیڈ تار رہا ہوتا ہے اور کس جگہ کے اوپر اس کا روڈ کا سچیکچر مختلف ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس کٹ والا پورشن تھا اور یہ کٹ ٹین فیلو والا تو یہ جب بھی آپ نے سیکشن بنانے یا سائیڈ کے اوپر جو بھی کام کرنا ہے تو وہ آپ نے ان ٹی پی کا سیکشن کے حساب سے کرنا ہے اور ان کو دیکھ کے آگے آجاتا ہے سیکنڈ نمبر اپنے پورشن کے اوپر یہ ہمارے پاس سیدھر کراس سیکشن کے مختلف فارمیٹس بنے ہوئے ہیں سارے جس ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میتھرڈ ون اس کے اندر آپ نے کراس سیکشن جو بنائی جاتے ہیں اس کے حساب سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے روڈ کا اسی طرح ٹی پی کا سیکشن کے حساب سے لگا دینا ہے اس کی اور سیڈ سلوپز وغیرہ بھی آپ نے بنا دینی ہوتی ہیں ساری اس کا مطالق میری چینل کے اندر اور بھی کافی ساری ویڈیوز سیکشن کے اوپر اپلوڈ ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں آگے بھی میں آپ کو اس سے اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ پوری اس کی جیٹیلز وغیرہ کے مطالق بتانے کے بنانے کے مطالق بتاؤں گا تو اس میں فارمیٹ کے اندر آپ اس کے وغیرہ اس طرح لکھ سکتے ہیں ایف آ آر آل کے جو آپ کے فینش روڈ جا رہے ہیں ان کے وغیرہ آپ نے اس طرح اس فارمیٹ کے اوپر لکھ سکتے ہیں لپس کمانڈ کی مدد سے اس کی مختلف کمانڈ ادھر آویلیو ہوتی ہے سب کے پاس ہوتی ہیں اسی طرح آپ نے ادھر سے اس کا ٹو پوائنٹ لگا دینا ہے ادھر اس اوپر سلوپ لگا دینی ہے اور اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر جو سلوپ جا رہی ہے پیویمنٹ کی جو سلوپ جا رہی ہے مینس ٹو ٹو پینٹ فائی پرسنٹ وائنس ٹو پینٹ فائی پرسنٹ وہ آپ نے ادھر لگا دینی ہے اس کے بعدڈ شوڑڈر کی سلوپ کے سافت ہا vin سلوپ جا رہی ہو گیا اپنے پیویمنٹ کے بعد سے ادھر مینس فور پرسنٹ اور ادھر ہو گیا تو یہ ہمارے پاسٹ جو چو پینٹ فائی پرسنٹ کی سلوپ ہوئیں گی یہ ہماری سینٹر لین کا جو الیویشن ہوئے گا سیو گئے ٹونٹی میٹر اوپر ورد دی گئی ہے تو یہ آپ نے پوائنٹ لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس پوائنٹ سے آگے یہ شولڈر کی اپنے لین لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ ٹیپیکل کو کی جو اس کی سیٹ سلوپ جاری ہوگی اس کو آپ نے ادھر ڈرا کر دینا نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس این ایسل جا رہے ہیں این ایسل یہ لیول کہاں سے آتے ہیں این ایسل کے لیول یہ جب آپ پروجیکٹ اسچارڈ کرتے ہیں تو جو آپ کی سرویر کی ٹیم ہوتی ہے جو بسکلی سرویرز ہوتے ہیں سب سے پہلے سرویر سائیڈ کے اوپر جاتا ہے وہ اپنا پوری سینٹر لین کو اس لین کو الائنمنٹ کے ساتھ سے ڈرا کرے گا تو ڈرا کرنے کے بعد آپ کے رائٹ اور لٹس سائیڈ کے جو کراس سیکشن ہوئیں گے جو این ایسل ڈیٹا ہوگا وہ ادھر موقع کے اوپر جوائنٹلی کلیک کرے گا کلیک کر کے یہ آپ کا پاس آیا گا اگر آپ سرویر ہیں تو یہ آپ نے خود کلیک کرنے خود کلیک کرنے کے بعد اس کو آپ نے ایکسل کے اوپر یا آٹو کیڈ کے اوپر اس لین کو ایکسل ہے جو این ایسل کی لین ہے یہ لین اپنی اسی طرح کراس سیکشن کے حساب سے ڈرا ہوتی ہے آپ کی آر ڈیز زیرو ٹوئنٹی فائیو ففٹی سیونٹی فائیو اور ون پلاس زیرو زیرو یہ آپ کا ٹوئنٹی فائیو فائیو کا انٹرویل بھی ہوتا ہے آپ کا ٹوئنٹی میٹر انٹرویل بھی ہوتا ہے اگر آپ کو بہت پلین ایریہ ہے ادھر آپ کا ففٹی فیفٹی میٹر کے اوپر اس کے آپ کراس سیکشن جوائنٹ پڑتے ہیں تو یہ میکسیمم جو زیادہ بہتر ہوتا ہے وہ ٹوئنٹی فائیو فائیو میٹر کے اوپر آپ نارمل جو ہوتا ہے اس کے اندر پائل لیتے ہیں اور جو آپ کا ہیلی ایریہ ہے اس کے اندر آپ اس کا مزید کام کر لیتے ہیں کیونکہ ہیلی بھی ایریہ کے اندر سلوپ چینج ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے یہ اسی ترہ آپ کا یہ بنے گا سیکشن اور اس کے پر یہ آپ ادھر سیڈ کو پر دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ادھر دو کالم بنے ہوئے ہیں یہ پیوی میٹر سٹیکچر کا ادھر امپیکٹمنٹ فیل کی تو اس سیکشن کے اندر جو آپ نے سب سے پہلے ایریہ بنا لینے آپ نے اسفالٹک بیس کورس کا اسفالٹک بیس کورس اسی طرح وارٹر باؤنڈ میکڈم اور سب بیس یہ کالم آپ اپنے بنا لینے اور ادھر سے جو آپ کا سٹیکچر کا جو ایریہ جا رہا ہوگا وہ ایریہ آپ نے ادھر سے کلکویٹ کر لینا ہے اس کی ورثیں لگا کے ادھر آپ کا پاس ادھر نیچے اس کی ورث ٹی پی کا سیکشن کو پر دی گئی ہوگی اسفالٹ ویرنگ کورس ٹی ایم ایم کی یہ اسفالٹ بیس کورس سیونٹی فائیف ایم ایم وارٹر باؤنڈ میکڈم فور ایم ایم فور ہنڈر ایم ایم اور سب بیس ٹری ہنڈر ایم ایم یہ آپ نے اس کی اسی کیونکہ یہ سٹیکچر ہمارا سیم تو سیم شروع سے لے کے اینڈ تک کا پورا جو روڈ پیویمنٹ کا سٹیکچر ہوتا ہے وہ سیم تو سیم ہوتا ہے وہ کسی ایک اوپر چینج نہیں ہوتا سو ای بریجز کے اوپر یا کلورس آتی ہے تو در صرف سوائل دے دی جاتی ہے تو ان کے علاوہ جو جنرل فلنگ والا سیکشن ہوتا ہے سب کے اندر یہ پیویمنٹ ڈزائن سٹیکچر سیم تو سیم جا رہا ہوتا ہے آپ نے ایک دفعہ اس کو کلپلیٹ کر لینا ہے اور یہی ٹیمپلیٹ آپ کی آگے سارے سیکشن کے اوپر چلے گی اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کو پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایمبیکمنٹ فیل اینڈ کٹ والا پورشن ہوتا ہے جس میں فیل ایریا آپ کا لکھا ہو گیا ہوتا ہے فیل ایریا آپ کا یہ ایمبیکمنٹ کا ہوتا ہے جس میں یہ ڈزائن سٹیکچر کی جو سلوپس وغیرہ جا رہی ہیں ان کو چھوڑ کر جو باقی آپ کی جدر بھی جتنی بھی مٹی آ رہی ہے آپ کی آرہی ایریا کلپلیٹ کر کے اور ٹوٹل ایریا ادھر لکھ دیا جاتا ہے اور اگر یہی سیکشن اگر کٹ کے اندر آ رہا ہے تو جو کٹ کی کوئنٹیٹی ہوئے گی وہ اپنے ادھر کٹ والا پورشن کے اندر لکھ دینا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے سٹیکچر ایکسیوشن کا کالم بنا ہوتا ہے ایک سٹیکچر ایکسیوشن کے لیے ادھر آپ کے پاس سپوز ہے کوئی ڈرین ہے وہ آپ کے پاس کوئی الیکٹرک پول آ رہا ہے کوئی ریٹیلنگ والز بغیرہ آ رہی ہیں جس طرح ہم نے ہر پاس یہ سیکشن تھا تو یہ آپ کے پاس جو ادھر سے جو اس کی کوئنٹیٹی جاری ہوئے گی جو ڈرین کا سب گریڈ باٹم سے لے کے اس پورشن کو جو آپ نے ادھر سے کلپریٹ کرنا ہے یہ پورشن جو ہوتا ہے یہ سٹیکچر ایکسیوشن کی بیچ میں آتا ہے ہمارے پاس تو آپ جاتے سے میں اگر لیان لگاتا ہوں سپوز ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سٹاپ آپ سٹاپ گریڈ ہو رہے گا تو اس سے نیچے والی جو ڈرین کی ایکسیوشن ہوتی ہے ایک جو ہم کمپیک کرنے کے بعد سٹاپ گریڈ ٹاپ کے بعد میکسیمم یہ ڈرینز یا جو کوئی چھوٹی مٹی چیزوں ہوتی ہیں اس کی جو ایکسیوشن ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے تو یہ جو بعد میں جو پورشن ہوتا ہے یہ ڈرینز سے نیچے والا یہ سٹیکٹر ایکسیوشن کہلاتا ہے اگر وہ کوئی پورشن آپ کا اس بیچ میں آ رہا ہے تو اس کی کوانٹیٹی نکال کے آپ ادھر لکھیں گے اس پہلا فارمیٹ کراس سکشن کا اس چائپ کا بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ اس فارمیٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں اور ادھر اوپر آپ کے پاس جو آپ کی ٹیمپلیٹس وغیرہ ایریے کی بنیں گی وہ آپ نے اس طرح بنا دینے ہی درمیان میں کراس سکشن کا نام لکھ دینا ہے اور نیچے آپ نے آ جانا ہے ادھر پورجیکٹ کا نام کلائنٹ آپ کا کنسلٹنٹ آپ کا کنٹریکٹر جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کے مختلف کالومز ہوتے ہیں پریپیرڈ بائی آپ کے رسیم بائی سبمنٹڈ بائی آپ ادھر اپنے نام وغیرہ اس کے لکھ سکتے ہے اور چیک بائی جس میں چیک کرنا ہے اس کے ساتھ سے آپ نے اپنے پورجیکٹ کے ساتھ سے ادھر ٹیمپلیٹ لگا دینی ہے ادھر کلائنٹ کا مونوگرام پورجیکٹ کا مونوگرام لگا سکتے ہیں کلائنٹ کا مونوگرام کنٹریکٹر کنسلٹنٹ کا مونوگرام بھی آپ نے ادھر نیچے ٹیمپلیٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پہلا فارمیٹ تھا دوسرا فارمیٹ جو میکسیمم زیادہ یوز ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ادھر آ رہا ہے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر سیم ٹو سیم کراس سیکشن ہمارے پاس وہی ہے زیرو زیرو والا ادھر ہمارے پاس اس کی ڈیمیشنز اوپر لکھی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے ادھر جس سلوپ لکھ دیوئی ہے اس کی ڈائی پرسنٹ فور پرسنٹ اور ادھر اس کی سلوپ جو سائیڈ سلوپ جاری تھی وہاں ہم نے ادھر منشن کر دی ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر اور سلوپ اور اس کے بعد نیچے ہم نے ایک ٹیبل بنا دیا ہے جس کے اندھر ہمارے پاس ایف آر ایل ہے ادھر ہم نے ایلیویشن اور ڈسٹنس جو ہمارا ادھر ایف آر ایل جا رہا ہوگا ہے ادھر ٹو پوائنٹ سے لے کے اور ادھر پھر کے آنے تک دوسرے ٹو پوائنٹ تک جدھر ہمارے پوائنٹ سے تر کلک کر رہا ہوں گے اس کا ایلیویشن اور ڈسٹنس ہم نے اس کو لپس کمانڈ کی مدد سے ایتر لکھ دینا ہے سارا یہ اس کا ڈسٹنس ایلیویشن کا بنا دینا ہے سیکنڈ نمبر اپر اپنے سب گریڈ ٹاپ یہ جو ہمارا پاس جو جو ہماری اینڈ ہو رہی ہوتی ہے یہ جو لہن نیچے جا رہی ہوتی ہے یہ ہماری سب گریڈ ٹاپ کی لہن نکلاتی ہے اس کے ایلیویشن جدھر سے ہمارے نیچے ہرہی سچارٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیول دے دیئے جاتے ہیں اور تھرڈ نمبر کے اوپر آپ کے نسل کے لیول اس فارمیٹ کے اوپر آ جاتے ہیں یہ جنرلی طور پر جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے سیکشن کا فارمیٹ وہ یہی یوز ہوتا ہے کہ آپ نے اس سیکشن میں جو فارمیٹ بنانا ہے وہ آپ نے سیم تو سیم اسی طرح بنا دینا ہے اس کے بعد یہ آپ نے ادھر اوپر اپنے پیویمنٹ ڈیزائن سیکشن کو سیکنڈ نمبر کا فارمیٹ ہوئے گا اس فارمیٹ کو بھی آپ اس طرح بنا سکتے ہیں تھرڈ نمبر کے اوپر تھوڑا سا یہ ایک فارمیٹ تھوڑا سا یہ ڈائٹڈ شکل میں ہوتا ہے جس کا اندر یہ ہمارے گریڈز لگے ہو ہوتے ہیں سیڈ کو پر ایلیویشن لکھا ہوتا ہے ادھر ہماری آرلیز دونوں لکھی ہوئی ہیں اوپر کراس سیکشن کا نام ہے اور نیچے ادھر ہمارے پاس اس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹنس آ رہا ہوتا ہے گریڈ کا جو بھی ہے اور اس کے بعد اس کے ایلیویشنز وزیرا نیچے دیئے گی ہوتے ہیں ایلیویشن سب گریڈ کے اور ایلیویشن کے اور سب گریڈ کے جو ٹاپ کے جو ایلیویشن ہے وہ ادھر ڈسٹنس اور ایلیویشن کے ذریعے ادھر اوپر مارک کر دیے جاتے ہیں تو یہ تین قسم کے فارمیٹ ہیں اس فارمیٹ کے اندر آپ اپنے جو آپ کی جو جو آپ کی ٹیمپلیٹ ہے وہ آپ ادھر نیچے بھی لگا سکتے ہیں فارمیشن ایمبیکمنٹ ایریا انکٹ ایریا انفیل اسی طرح پریپیشن اور سب گریڈ آنسوٹ ایول میٹریز کا کالم آپ نیچے بنا سکتے ہیں پیویویمین ڈیزائن سٹرچر کا کالم آپ اسی طرح نیچے بنا سکتے ہیں ویرنگ کورس کا بیس کورس کا وارٹر باؤنگ سب بیس کا اور ادھر آکے پوری اپنی ٹیمپلیٹ جس میں چیک کرنا ہے اور ڈیزائنر اور کنٹریکٹر کے ساتھ سے دونوں کے ساتھ سے یہ تینوں قسم کے فارمیٹ ہیں تینوں قسم کے فارمیٹ بسے تینوں یہ جنرل یوز ہوتے ہیں سارے پورجیک کے اوپر آپ ان تینوں میں سے کسی فارمیٹ کو آپ اٹھا کے اور اپنا کام اسچارڈ کر سکتے ہیں جو انسا فارمیٹ آپ نے پہلے دن فینل کر لیا ہے اسی کے اوپر یہ سارے کراس سیکشن بنتے جائیں گے تو یہ تین قسم کے میکسیمم فارمیٹ یوز ہوتے ہیں ہماری فیلڈ کے اندر اس کے علاوہ مختلف اور بھی ایک دو ہے نا کراس سیکشن کا فارمیٹ لیکن وہ اتنا بہتر نہیں ہے اس کا پسند نہیں آتے کلائنٹ کنسلپنٹ یا اپنے پی ایم پورجیکٹ وغیرہ کو تو آپ نے اس حساب میں تینوں کے ساتھ سے جو انسا بھی فارمیٹ آپ کو ایزی لگتا ہے اور آپ بہتر سمجھتے ہیں تینوں فارمیٹ کے صاحب سے اپنے کراس سیکشن ڈراغ کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں تو یہ اس پورشن کے اندر ہم اپنی تھوڑسی قوانٹیٹی کے مطلق بات کریں گے کہ اس کے اندر ہم نے اس کی جو قوانٹیٹیز ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ کونکونسی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر اوپر یا کٹریہ وغیرہ یا آپ نے قوانٹیٹیز سی کلکریٹ کرنی ہے اس کے اندر میں آپ کو پتا دوں قوانٹیٹی کے لیے سب سے جو ہم نے مٹی کی قوانٹیٹی ہم نے کلکریٹ کرنی ہوتی ہے سب گریڈ فرسٹ اور سب گریڈ ٹو جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سارے کے سارے امبیکمنٹ کے اندر آتے ہیں ہمارے پر جو ڈیزائن پیویمنٹ کا سیکشن ہوتا ہے وہ جسٹ اوپر ہمارے پر سفار سے لے کے اور سب بیس تک کا ہوتا ہے بیچ میں اس کی جو لے رہے ہیں تھکنس وغیرہ کم یا زیادہ ہوتی ہیں تو جو اس سے نیچے والا جتنا بھی پورشن ہوتا ہے اس سلوپ کے باہر یہ جو آپ کو سلوپ جاری نظر آ رہی ہے اس سلوپ کے باہر جو بھی ایریا آپ کا کلکریٹ ہوتا ہے وہ سارا آپ کا مٹی کی فلنگ کے اندر آئے گا سارا اس کے اندر آپ نے سب گریڈ وان ٹو کا علاقہ کالم نہیں بنانا وہ کٹ والے ایریا کے اندر بنتا فل والے ایریا کے اندر نہیں بنتا تو آپ نے اس کا ایریا ہے اسی طرح کلکریٹ کرنا ہے آپ نے ادھر سے سینٹر لائن اس کی ختم کر دینی ہے جو پر لگی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے بانڈری کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس کی ادھر سے آپ نے بانڈری بنا دینی ہے رائیڈ کلک کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کی ادھر بانڈری بن جاتی ہے اس کو میں موو کر کے تھوڑا سی ادھر نیچے رکھتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو سوپ وغیرہ جاری تھی اس کے بعد جتنا ہمارا اس کے بعد جو ایریا کو جو سب کو پر اس نے ادھر سے بانڈری بنا دینی ہے یہ ہماری ادھر سے یہ پورا ایریا کی یہ ڈیزائن اس چکٹر کے لائے جتنی بھی ہوئے گی ساری کے ساری ہماری اس کی آرس فلنگ کے اندر آئے گی اس کے بعد آپ نے ایریا نکالنا ہے تو اس کا بانڈری بنانے کے بعد اے اے لکھ کے اور ادھر سے آپ نے اوبجیکٹ کر دینا ہے یہ آپ مچے دیکھیں گا ہمارے پاس اس کا ایریا آ جائے گا وان فور سکس ٹوائنڈ تھری ایٹ فائی جو ہمارے پاس ایریا ہوئے گا اس کو آپ نے ادھر فل ایریا کے اوپر ادھر لکھ دینا ہے جو بھی ایریا آپ کا ادھر آ رہا ہے تو اس نے آپ نے یہ اسی طریقے سے فلنگ کا ایریا آپ نے کرویٹ کر کے ادھر لکھتا جائنا ہے اس کا تھوڑا سا سکیل میں نے ادھر بڑھا کیا ہوا ہے اگر اس کی ورث کے سافت سے آپ لگاتے ہیں تو یہ وہ اس کی آئی 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 بہت کم آ رہی تھی تو یہ میں ایک دکھانے کے لیے آپ کو ادھر اس کا تھوڑا سا سیکشن ادھر میں نے بنا دیا ہے اس کا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی جو فلنگ ہوئے گی وہ آپ نے سیم تو سیم اسی طریقے سے کلکلیٹ کر کے اور اپنے اس کالنگ کے اوپر آپ نے ادھر راکھ دینی ہے اسی طریقے سے اوپر آپ کا ڈیزائن پیویمنٹ کا سٹرکچرز وغیرہ جا رہا ہے جتنی آپ کے تھکنس وغیرہ آ رہی ہوگی اس کے سافت سے آپ نے اس کو اس کی کو کلکلیٹ کرنا ہے اور کلکلیٹ کرنے کے بعد اپنے ادھر ان کے آ اے گا سکویر فٹ کا اندر یا سکویر میٹر کے اندر وہ آپ نے ادھر دینی ہے۔ تو یہ آریا ہمارو جو آرے یا ایوریز لکھے گیا ہوتے ہیں سارے milyہ سکوییر میٹر یا سکویر فٹ کے اوپر ہوتے ہیں اگر آپ نے فٹ کے اوپر بنانا تو اس کا بھی طریقہ قر یہی ہے اور میٹرز کو پر بنانی ہے تو اب یہی ہے فیٹس کے اوپر بنانے کے لیے ہمارے پاس یہ جو ڈیمینشنز نے ہوتی ہے اس کی جو تھکنس ہوتی ہے وہ انچس کے اوپر ہم نے نہیں لکھنی ہوتی ہے فیٹس کے اوپر ہم نے لکھنی ہوتی ہیں باقی ڈیسی میل جو اس اس کا یونٹ ہے وہ سارا ڈیسی میل ہی چلتا ہے تو آپ نے اس جو ڈیزائن پیویمنٹ اسٹرکچر ہے اس کا ایڈیا نکالنے کے لیے اس کو آپ نے در سے کاپی کر لینا ہے اپنا کو آپ نے اسی طریقے سے اوپر بنا رہے ہیں دینا ہے اس کے بعد کاپی کر کے اپنے اپنے پورجیکٹ کے اوپر کسی جگے اور اپنے آرہے دینا ہے یا اپنے جاتر ہمارا پاس اسٹرکچر آ رہا ہے او در آپ نے اس کو ادھر رہ دینا درمیان کے اندر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سے جو ہیج وغیر ہے وہ سارا ختم کر دینا ہے اگر بنائے وہ ہے اگر نہیں بنائے ہو تو آپ نے اس کا ڈیریکٹ ایریا لینا ہے اس کی بانڈری بنا لی لی ہے تو یہ آپ نے ادھر سے اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر سے جو بھی ہمارے پاس ہے جگہ ہوا ہے وہ آپ نے جیسے اس کو ختم کر دینا تو یہ آپ ادھر سے آپ نے جو ایروز وغیرہ اس کے اندر آ رہے ہوں گے وہ سارے آپ نے اس کے اندر ختم کر دینا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو کلیر کر لیا ہے تو ابھی آپ نے ادھر سے پہلا ادھر سے میں کلر بانڈری کا سیلیک کر لیتا ہوں یلو والا آپ نے اسے بانڈری کی کمال لے لینی ہے اور ادھر سے اس کو پک کرنا ہے اور دا سینٹر کے اندر کلک کر دینا ہے آپ دا سینٹر کا بانڈری بنانے کے لیے جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا جو پورجیکٹ کے جو ایریا ہے ونڈو کا وہ دا سے دونوں طرف سے کلیر ہونا چاہیے تو یہ ہماری پہلی بانڈری بن گئی یا آپ دی دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سیورٹر کی لینڈ ادھر کپی ہو گئی تو اس کو میں ختم کر دیتا ہوں شاکہ یہ پیدا نہ کریں تو یہ ہماری سیورٹک ویرنگ کورس کی در بانڈری بن جائے گی اس کے بعد آپ نے اسی طرح اس کا الادہ کرنا چاہتے ہیں کلر میں آپ کی ہیلپ کے لیے کر سکتا ہوں الادہ کلر آپ اس کے لیے ضرورت نہیں ہیں آپ سنگل کلر کے اندر بھی کر سکتے ہیں آپ نے بانڈری کی کمانڈ لینی ہے اس کے بعد سیورٹک بیس کورس کا آپ نے ایریا بنا دینا ہے اسی طریقے سے تھرڈ نمبر کے اوپر جو ہمارے نے ادھر سے اسی طرح بانڈری کی کمانڈ لینی ہے اور اس کو بانڈری بنا دینی ہے تھارڈ نمبر کے اوپر جو ہمارا لاسٹ تھا ہمارا سب بیس کا اس کے پر بھی آپ نے اسی طرح کی بانڈری بنا دینی ہے اب یہ آپ یہ کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے اب آپ کے پاس یہ بانڈری کی شکل میں آگیا ہے اگر آپ اس کو بانڈری آپ کی تکنس زیادہ سیکشن بڑا ہے تو آپ اس کو جے کی کمانڈ لے کے جوان بھی کر سکتے ہیں تو یہ بانڈری بنانے کے بعد آپ نے پہلی بانڈری کو جو ہمارے پاس سبارٹک بیس کو اور سے اس کے اوپر آپ نے list کی کمانڈ لے لینی ہے یہ آپ list کی کمانڈ نہیں ہو تو یہ آپ کو پاس پہلا ایریا ہے ادھر آپ دیکھیں گا تو یہ ایریا آ جائے گا آپ نے اس ایریا کو ادھر سے کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد ہمارے پاس جو سبارٹک بیس کی جو ٹیمپلیٹ کے اندر ہم نے ایریا بنایا ہے اس کے اندر آکے ادھر سے آپ نے direct کینٹرول وی کر دینا تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کا ایریا آ جائے گا اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کے اوپر سیکنڈ بونٹری کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کی لسٹ کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر سے جو اس کا ایریا آ رہا ہے آپ نے ادھر سے اس کو کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے اس کی اپنی جگہ کے اوپر ادھر سے آنے کے بعد کنٹرول وی کر کے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اسی طرح تھرڈ نمبر کے اوپر بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں اور اگر کمانڈ نہیں لینا چاہتے ہے تو آپ ادھر سے آئے ایrیا دبل اے آپ انٹر کر دییں اس کے بعد اپنے اوبجیکٹ اوگ کر دینا ہے اوگ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہمارا وارٹر باؤنڈ کا ایریا آ رہا ہے اس کو آپ ادھر سے کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں ہیں امار پاس ادھر 43.4294 ہمارا پاس ادھر ایریا آ گیا ہے آپ نے یہی ایریہ ادھر 43.4294 آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اسی طرح سب بیس کا ایریا بھی آپ نے سیم ٹو سیم اسی طرح لسٹ کی کمانڈ لے لیں یا آپ نے اے اے لکھ کے اوپوڈیوز کر لیں تو یہ آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا ایریا اس کی لپس کمانڈ بھی یوز ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو اگر سے اگلی ویڈیو جو بنا رہا ہوں اس کے اندر میں رہ دوں گا اور اگر آپ کو پہلے چاہیے تو یہ میری پیچھے چینل کے اندر اور ویڈیوز اپلوڈ لیں اس کے اندر یہ ہر کراس سیکشن کی جتنی پروگرام میں سب کے اندر ان کی لپس کمانڈ پڑی ہی ہیں تو آپ نے پیویمنٹ کا اسی طرح نکال کے ادھر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کا پورجیکٹ جتنی اس کی کلومیٹرز میں لینٹ ہے فورٹی ہے تھارٹی ہے ٹوئنٹی ہے سب کے اندر جو آپ کا پیویمنٹ ڈیزائن اسٹرکچر ہوئے گا وہ سیم ٹو سیم یہی ہوگا یہ آپ نے ایک دفعہ نکال کے آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے جب کراس سیکشن آگے سیو کرتے جائیں گے تو جو جو آپ کا ڈیزائن پیویمنٹ اسٹرکچر ہوئے گا وہ سیم ٹو سیم ہی رہے گا سوائے آپ کی کلوٹس آ جاتی ہے آپ کا آ جاتا ہے یا آپ کو کوئی جنکشن آتا ہے جہاں آپ کے ریف یا رائٹ سائیڈ کو اوپر سیکشن بڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی جنرل جو جو ویرث ہوئے گی ہماری ادھر ٹوینٹی ٹوینٹی میٹر کا جو کیریج ہوئے گا اس کے اوپر جو ڈیزائن اسٹرکچر کی ویرث ہوئے گی جو ہوئے گا وہ سیم ٹو سیم اسی طرح رہے گا تو آپ نے ادھر سب سے پہلے فیلنگ میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے یہ درمیان والے ایریے کی فیلنگ آپ نے نکال لینی ہے اس طرح اس کا ایریہ لے کے اور جو ایریہ فلنگ کا آ رہا ہے ادھر رہ دینا ہے فلنگ والے ایریے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پورشن کا اندرہ ہمارے پاس انسو ٹیبل وغیرہ ڈکلیئر ہوتا ہے اس کے لیے ایکس چا ایکسیویشن وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی مطلق ڈیٹیل میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو سیکنڈ نمبر کو پر آ جائیں جیدھر ہم نے سیکشن تو ہمارا سینٹو سیم وہی ہے لیکن ادھر ہمارے پاس ادھر درمیان میں ادھر ڈرین آگئی ہے ڈرین کو جب ہم نے یہ مٹی والا ایریہ نکالنا ہے تو مٹی والے ایریے کے بعد ہم نے ادھر سے جو ایکسیویشن ہوتی ہے وہ ہماری ادھر یہ ڈرین بنی ہوئی ہے یا کوئی ریٹیلنگ وال ہوئے گی یا کوئی فکبات وغیرہ یا کوئی اور سٹیکچر الیکٹرک پول وغیرہ کا وہ اس کا بیچ میں آ اس کی فانڈشن ہے وہ بیچ میں آ رہی ہوتی ہے اس کو آپ نے منس کرنا ہوتا ہے وہ منس کر کے جو اس کی کوانٹیٹی ہوتی ہے وہ آپ نے ادھر اس چیکچر الیکسیویشن والے کالم کے اندر آپ نے لکھنی ہوتی ہے وہ یہ اپنی اس ری ڈیزائن والے سٹیکچر کے علاوہ جو ہمارا پاس ایدھر ایمپیکمنٹ اور کارٹ اور فیل والا پورشن آ رہا ہوتا ہے جہاں در فیل ایریہ ہمارے لکھا ہوتا ہے اس کے آگے ایک کالم ہم نے اور ایڈ کرنا ہوتا ہے اس چیکچر ایکسیویشن کا یہ آپ نے پورے ایریہ کا اس کا ایریہ نکال لینا ہے اس کا سب سے پہلے ٹوٹل ایریہ ٹوٹل ایریہ جب آپ نکال لیں گے تو اس کے اندر آپ نے در سے ڈرین کی ویلیو کو یوز نہیں کرنا ہے در سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں تو جس طرح یہ جا رہا ہے ہمارا سب گریٹ آب تو آپ نے ادھر ایک یہ جو گیپ ہوئے گا بیچ میں آپ نے ادھر سے ایک لین لگا دینا ہے اور ادھر سے آپ نے بندری کی کمال لے کے اور یہ جو درمیان والا پورشن آپ کا آ رہا ہوگا اس میں آپ کے جو فٹ پات وغیرہ اوپر بنے میں ہوتے ہیں یہ آپ نے ان کا بارٹم لینا ہے کیونکہ فٹ پات اسٹرکچل ایکسیوشن کو پر نہیں آتے اس کی کوئنٹیٹی ہم نے مینس نہیں کرنی ہوتی جو ڈرینز یا والز وغیرہ جو بیچ میں ادھر جاری ہوتی ہیں اس کا کرنا ہوتا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو بانٹری بنانے کے بعد ادھر رائٹ کلک کر لینا ہے اور اس کو ادھر سے موو کرا کے اپنے اسی سیکشن کے اوپر سائیڈ کو رکھ لینا ہے ادھر سے اس کا ایریا ڈال لینا ہے لسٹ کی کمانڈ کے ذریعے یا آپ نے اے ڈبل اے کے ذریعے یا لپس کمانڈ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ تین قسم کے فارمیٹ ہوتے ہیں ادھر سے آپ کا ایریا آ جائے گا نائن پوائنٹ سیون سیون فور تو یہ اوپر ایریا آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اس کے ایریا کے اوپر اس کے بعد ادھر سے میں نے ڈرین کو دریڈ کیا تھا میں اسے اس کو کنٹرول وی کا کنٹرول زی کر کے انڈو کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈرین جا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ادھر ورکنگ سپیس اس کی ہوتی ہے اس کے ساتھ سے اس کے سروپ دی گئی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ڈرین والا یہ والا پورشن آتا ہے جو بھی ہماری شاپ ڈرائنگ اپرو وہی ہوگی اس ڈرائنگ کے ساتھ سے جو بھی اس کا ایڈیا بنے گا باہر والا وہ ایڈیا ہم نے ٹاپ آف ساپ گریڈ وقت مینس کرنا ہے یہ ایڈیا کے لیے میں نے سپوز یہ ایک ڈرائنگ لگا دیا آپ اس کو بھی اسی طریقے سے اس ڈرین کے ساتھ لگا کے اور اس کے اندر جس میں بھی آپ کی ایکسیویشن ہوئی ہوگی اس کو آپ نے ادھر سے مینس کرنا ہے تو یہ آپ نے اس کو ادھر سے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے یا بیچ والا پورشن کو آپ ادھر سے کر سکتے ہیں اس کو اس کو اندھر سے کر لینا ہے تو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایک طریق بان گیا تو آپ نے اس کا ایڑیا نکالنا ہے آپ نے اس کو ادھر سے کمانڈے لے لینا یا کردینا ہے اور ادھر سے آپ نے اسی طرح دبل اے وہ کر کے اس کا ایڑیا معلوم کر لینا ہے یہ ہمارے پاس ایڑیا آگیا سکچین کوئنٹ نائن ٹو زیرو ٹو تو یہ ایڑیا جو آپ کا آئے گا یہ ہمارا سٹیکچرل ایکسیویشن کا ہوئے گا یہ ہم نے ایریا در لکھ دینا ہے جو بھی ایریا آپ کا ڈرائنگ کے ساتھ سے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ جب جو ڈرین بڑھ رہی ہوتی ہے اس کے انوارڈ لیول ہلادہ ہوتے ہیں وہ آپ کی ڈیفٹ میں بھی جا رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کا جدر آپ کی ڈرین سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کی ہائٹ کم ہوتی ہے اور جدر بڑھ رہی ہوتی ہے آگے جا رہی ہوتی ہے تو اسی طریقے اس کی ہائٹ چینج ہوتی ہوتی ہے تو جو یہ اس کے اندر جو سٹیکچرل ایکسیویشن کا جو ایریا آئے گا ہی جب آپ نے ٹوٹل کوانٹیٹی بنانی ہے فیلے آئے گی تو یہ اس میں سے مینس ہو جائے گا اور مینس ہونے کے بعد یہ مٹی دوبارہ ہوتی ہے تو یہ اس کا ایک الادہ ایک ٹاپک ہے کا کوانٹیٹی کو اوپر وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو کو پر بتاؤں گا تو جو بھی سٹیکچرل ایکسیویشن کا ادھر میرے بتانے کا مقصد ہی آئے گا کہ آپ نے جو بھی کراس سیکشن بنانا ہے اس کے اندر آپ نے سٹیکچرل ایکسیویشن کا جو بھی آئیتم آپ کو پاس آ رہا ہوگا ڈرین آ رہی ہے آپ کو پاس پول فانڈیشن آ رہی ہے آپ کو پاس ریٹیرنگ وال آ رہی ہے جو بھی جیدھر بھی چیز آ رہی ہے اس کا ایریا آپ نے ادھر سے مینس کر کے اس کے اندر لکھ دینا ہے یہ آپ کا ٹوٹل ایریہ کے اندر سے اس کا یہ مینس ہوئے گا تو یہ آپ کی کوئنٹیٹی جو ہمارے پاس اور جو بھی ہوئے گی اس کی کوئنٹیٹیز کا کالن کے اندر آپ نے اسی طریقے سے سٹیکچرل ایکسیویشن کا ایک کالن ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد تھاڑ نمبر کو پر ہم آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس فل ایریا ہے ادھر کٹ ایریا ہے ادھر ہمارے پاس انسوٹیبل فل ایریا اور انسوٹیبل کٹ ایریا ہے ادھر ہمارے پاس ہے اس کے بعد سیم تو سیم اسٹیکچرل ایکسیویشن ہے انسوٹیبل ایری کے مطالق میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جب آپ کے پرجیکٹ کے اوپر جب کام چار رہا ہوتا ہے تو کچھ پورشن ایسا آ جاتا ہے جو کہ اس کا سوٹیبل نہیں ہوتا انسوٹیبل ہوتا ہے وہ آپ انجینئر کے ذریعے بلا کے اور اس کی انسپیکشن کروا کے وہ آپ کو انجینئر یا ریزیڈنٹ انجینئر جو آپ کے پرجیکٹ ہوئے گا وہ آپ کس کا سوویشن دے گا کہ آپ نے اس کو اس نیچے اس لیول تک آپ نے ڈاؤن کرنا ہے یہ انسل جو جا رہا ہوتا ہے اس کا ٹاپ لیول جو ہوتا ہے وہ انسل کا ٹاپ لیول یوز ہوتا ہے کیونکہ جب آپ نے انسل پڑے ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر اس کا ایریا آ جاتا ہے اگر کوئی اور بار سے مٹی پھیگ گیا ہے یا کسی اور پرجیکٹ کے اندر کوئی اور ایکٹیوٹی کسی بند نے کر دی ہے یہ تو آپ کے انسل پڑھنے کے بعد تو اس کو اس صورت کے اندر اس کا لیول آپ آتا ہے نہیں تو ادروائز اس کا لیول انسل کا جو ٹاپ لیول ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اس لیول کے اوپر جو ہوتا ہے کہ آپ نے ادھر سے دو میٹر نیچے جانا ہے تین میٹر نیچے جانا ہے جانے کے بعد آپ کا فیلڈ سرویر آپ کو باٹم آف سابگریٹ کے لیول ادھر سے پڑھ کے دے گا وہ لیول آپ نے اسی طریقے سے اپنے سیکشن کے اوپر پی جی ایل لگانا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورڈ ڈن آئی پی سی ہے اس کے بعد آفٹر آف ریموول آف انسوٹیبل اس کے یہ الیویشنز وغیرہ لگے ہیں سارے یہ جو الیویشن لگے ہیں یہ ہمارے پاس اس لینڈ کے الیویشن ہے یہ انسل سے جس طریقے سے آپ کو ادھر سائیڈ کے اوپر جو بھی آپ کی کوانٹیٹی آپ کو بتائی جائے گی آپ نے اتنی ویرس اور اتنی ہائٹ کے اوپر آپ نے نکال لی ہیں تو اس کے آپ نے سب سے پہلے باٹن کے لیول آپ نے فلنگ کرنے سے پہلے اس پورشن کو آپ نے سب سے پہلے اس کے باٹن کے لیول پڑھوا لینے اور پڑھوا کے آپ نے اس کا سکیچ یا آپ نے اس کے الیویشن لیول شیٹ کے اوپر بنا دینے ہیں بنانے کے بعد یہ اگر پورشن سپوز لیول آپ کا اتنا ڈاؤن آ رہا ہے کہ اتنا پورشن ہم نے کنسلڈن کے کہنے کے مطابق یہ نکال دیا تو اس کی جو قوانٹیٹی ہوگی وہ قوانٹیٹی آپ کی انسوٹیبل مٹریل کے اوپر آئے گی تو آپ نے ادھر سے اس کی بانٹری بنا دینی ہے اسی طریقے سے بانٹری بنانے کے بعد یہ جو ایکس چاپ کا پورشن آ رہا ہوگا اس کی آپ نے ادھر سے قوانٹیٹ کر لینی ہے ڈبل اے کر کے یا لسٹ کی کمانڈ سے اس کی بانٹری بنا دینی ہے تاب باٹم لیول آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو جو آپ کے ادھر ایری آ رہا ہوگا فور نائن فور پوائنٹ ھائیو ٹو نائن فور اس کو آپ نے دل سے کاپی کر کے اور ادھر آپ کے پاس انسوٹیبل والا جو کالوم ہویا گا کٹ ایریہ اس کے اندر آپ نے اس کا رہ دینے تو یہ آپ کی کٹ ایریہ بھی وہی ہوگی اور پھر ایریہ کی کوانٹیٹی بھی وہی ہوگی تو یہ اوپر فارمیٹ کو آپ نے دل سے اس کو میچ پرپرٹی کے ذریعے سیم تو سیم کر لینا ہے تو یہ آپ ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو پاس انسوٹیبل کا جو کٹ ایریہ ہمارے پاس آیا تھا یہ آپ کو پاس یہ آپ نے ادھر سے کٹ ایریہ والا جو کالوم آپ نے ادھر بنایا ہوا تھا اس کے اندر آپ نے اس کو ادھر لے دینا ہے اسی طرح اس کو اسی کو کاپی کرنا ہے آپ نے اور یہ فیل ایریہ بھی آپ کا سیم تو سیم ادھر آ جائے گا یہ اس کالوم کا لیتا بناتا ہے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ ریٹ ہمارا تھوڑا سا فلنگ ریٹ سے کم یا زیادہ ہوتا ہے ڈیفرنس ٹائپ کا ریٹ ہوتا ہے اس کی جو کٹنگ ہوئے گی وہ بھی ہم نے اس کے اندر لینی ہے اور جو اس کی فلنگ ہوئے گی اس پورشن کی اس کو بھی ہم نے اسی پورشن کے اندر اس طرح رکھنا ہے وہ بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ ادھر ہماری ویٹیکل لین تو نہیں ہوتی یہ ادھر سلوپ کے شکل میں ادھر مل جاتی ہے بارال جو بھی لیول آپ کے پاس آتے ہیں تو اس لیول کے ذریعے آپ نے ان کو ملا دینا ہے کیونکہ یہ موقعوں پر ڈیسیئن ہوتا ہے تو یہ آپ کا کٹ ایری اور فل ایری کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس آتا ہے تو جو بھی ادھر ڈیفرنس آپ کا آئے گا کٹ ایری آپ کا سیم ٹو سیم یہی بنے گا یہ جو بن رہا ہے ادھر سے اور جو فل ایری ہوئے گا وہ آپ نے اس کی جو سلوپ وغیرہ خود بنائی ہے بنچنگ وغیرہ کر کے تو فل ایری تھوڑا سا آپ کا اس میں زیادہ ہو جائے گا تو یہ ایس پر سیڈ ڈیسیڈ ہوتا ہے تو جو آپ کا پاس آنسوٹیبل کا آئیٹم ہوئے گا اس کے جو بھی آپ کے پاس سیڈی کو پر سے لیولز آتے ہیں اس کا سکیچ وغیر آتا ہے اس نے اسی طرح پلات کرنا ہے جس طرح میں نے کیا ہے اور پلات کرنے کے بعد اس کا جو ایری آ رہو گا وہ آپ نے ادھر رہ دینا ہے تو یہ آپ فل ایریہ ہمارے پاس یہ ہوئے گا یہ ہمارا نسے سے لے ہے اور یہ پورے سیکشن کا ہوئے گا اس کے بعد کارٹے ریاہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ انسوٹیبل نہیں ہوتا ہمارا وہ دوسرا ہوتا ہے جس کی ہمارے پاس کوئی روڈ کا اوپر جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد انسوٹیبل اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ نے اپنے حصے ہمارے لے کے اندر دو کالم ہو اور استیقشن اگر کوئی ہے تو وہ آپ نے ادھر لگا دینی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے یہ جب آپ نے level کو مارک کرنے ہیں تو نیچے آپ نے after removal of unsuitable کا ایک column آپ نے ادھر بنا دینا ہے اسی طرح جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر جب شروع میں کارسٹیکشن بنائے تھے تو اس کے اندر f rl تھا سبگیٹ تھا اور این نسل تھا تو یہ جب ہمارے پاس ادھر unsuitable کا کوئی ایٹمز وغیرہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے ہم نے جو ادھر ایک column ہم نے اور ایکچھا ایڈ کرنا ہے اس کے اوپر تو ادھر سے آپ نے اس کو لگانے کے بعد اس کے لیوز آپ نے ادھر نیچے لگا دینا ہے آپ ادھر نیچے بھی لگا سکتے ہیں اور جیدھر آپ پلات کریں گے تو آپ ادھر بھی اپنی lips command کے ذریعے ان کے لیوز وغیرہ کو آپ نے ادھر لکھ دینا ہے تو یہ ہمارے پاس جو second part تھا یہ ہمارے پاس تھا unsuitable کا اگر کوئی column ہمارے پاس آ جاتی ہیں چیزیں تو اس کا cross section کے اندر ہم نے اس کو کیسے ایڈ کرنا ہے اور سی کو کیسے calculate کرنا ہے تیسری نمبر کے اوپر ادھر یہ آپ کو پاس اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے work done this ipc کو اوپر لگایا ہوا تو ہم تو ادھر آگے آ جاتے ہیں ادھر portion کے اندر تو ipc کے حوالے سے کہ اگر ہماری جو روڈ کی جتنی بھی جو filling ہوتی ہے وہ ساری ایک ہی دفعہ تو نہیں ہو جاتی وہ step by step ہوتی ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی سینٹی کی loose layer ہوتی ہے جو کہ کمپیکٹ ہو گئے فیفٹین سینٹی سینٹی میٹر کے اندر رہ جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے ہم نے در لیلز بنانی ہوتی ہے تو ہم نے suppose ipc کے لیے quantity calculate کرنی تو اس کا کیا method ہوگا اس کا method بھی یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے cross section آپ کا پاس سارے بنے ہوئے ہوتے ہیں سارے آپ نے cross section اپنے project کے لیے کہ سب سے پہلے بنا دینے اس کے بعد کام start ہوتا ہے کام start ہونے کے بعد آپ جب مہینے بعد یا پندرہ بیس دن کے بعد آپ ipc کے لیے مٹی اپنی calculate کرتے ہیں اس کو ڈالنے کے لیے تو آپ نے سرویر کو سیڈ سرویر کو کہہ دینا ہے کہ آپ کا پاس جو بھی مٹی کی جو current status ہے level sheet ظاہری بات ہے وہ آپ کا پاس بھی آئی ہوں گے اگر آپ یہ ہوئے سے ہیں آپ کا پاس آئی ہوں گی اگر آپ سرویر ہیں تو ویسے آپ کو پاس وہ already موجود ہوں گی تو یہ دونوں یہ جو top level ہمارے پاس جو current layer ڈالی ہوں گی اس میں fourth layer ہے fifth layer ہے sixth layer ہے تو وہ اہمان آپ نے اس کا top level لے کے اور ادھر اس کی ایک line ادھر لگا دینی ہے وہ top level آپ کی جو leveling sheet ہوئی گی اس کے اوپر سے RdWise آپ کو مل جائے گا zero zero Rd ہے zero plus 20 والی Rd ہے 40 والی ہے 60 والی ہے 100 والی ہے تو آپ نے ادھر ایک اس کی line لگا دینی ہے آپ نے line لگانے کے بعد total area تو ہمارے پاس project کا آ رہا ہے گا اس کے بعد آپ نے ادھر اوپر ایک this ipc fill area آپ نے ادھر اس کا column آپ نے add کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ایک line لگا دینی ہے اپنے cross section کے اوپر اور ادھر سے آپ نے ایک column نیچے اور add کر دینا what done this ipc یا جو بھی آپ کا پاس اس کا format چار رہا ہے تو یہ نیچے اس کے column آپ نے ادھر بنا کے اس کا elevation نیچے ادھر plot کر دینے ہیں اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس نیسل سے لے کے اوپر تک کا جو area آ رہا ہوگا یہ والا area اس چیزے کے اوپر ہم نے اس کی مٹی کی quantity کو calculate کرنا ہے مٹی کی quantity کے اندر میں آپ کے ایک ایک اہم چیز بتا دوں اگر آپ ہی clearing graving ہوتی ہے آپ 30 سینٹی 40 سینٹی میٹر اس میں نیچے جاتے ہیں تو وہ آپ کا اس کے اندر claim نہیں ہوتا آپ کا analysis سے اوپر مٹی کی fling چلتی ہے clearing grabbing rate اور angency rate الاد الاد ہوتا ہے اس کے فٹس کے اندر آ رہا ہوتا ہے اس کے میٹر کے اندر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے آپ اگر نیچے جاتے ہیں بہت زیادہ نیچے جاتے ہیں تو وہ ادھر آپ کو claim نہیں ہوتا ملتا نہیں ہے بعض شرائد یا بعض situation کے اندر وہ آپ کو میوی شاید pay ہو جائے تو آپ نے ادھر سے work done کی اپنی جو آپ نے current ipc کی آپ نے ادھر quantity calculate کرنی ہے cross section کے اوپر اس کے اپنے ادھر level کے ساتھ سے ادھر اپنی ایک layer لگا دینی top layer جتنی بھی آپ کے filling ہوئی ہے تو filling کے درمیان میں جو area آپ کا ادھر آ رہا ہوگا اس کو اپنے ادھر سے اس کی boundary بنا دینی ہے boundary بنانے کے بعد right click کر دینا ہے اور ادھر اسی طرح اس کی list کی command لے کے یا اے ایٹ کی command لے کے آپ نے اس کا area ادھر سے آپ نے calculate کر لینا ہے جس طرح seven eighty point zero three one eight آ رہا ہے آپ نے اس کو ادھر سے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد اپنا this ipc والا جو آپ کو اوپر column بناؤ گا اس کے اندر آپ نے اس کو paste کر کے اور اوپر سے match property کے ذریعے اس کے text کو آپ نے ادھر برابر کر دینا ہے یہ جو this ipc والے area آ جائے گا وہ آپ کا area ادھر include ہو جائے گا اس portion کے اندر وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اوپر آپ کا fill area آ رہا ہوگا cut area ہے تو وہ آپ نے ادھر لکھا ہوگا اور this ipc working کریں گے آپ کہ current bill کا جو status ہے اس کے ساتھ سے جو بھی آپ نے ادھر ایک column بنا دینا ہے اور اس کو پر آپ نے اس کا area ادھر لکھ دینا ہے cross section کے اوپر اسی طرح this ipc cut area آپ کا ہے تو وہ جو cut والا section ہوتا ہے اس کا ادھر آپ اس کو لکھ دیں گے اور structure exhibition جو آپ کی آ رہی ہے تو آپ نے اس کو ادھر لکھ دینا اگر آپ کا یہ نیچے چار رہا ہے آپ کا structure اوپر آ رہی ہے آپ کی والز وغیرہ نیچے آ رہی ہیں تو آپ نے اس کی quantity ipc کے اندر لینی ہے اگر نہیں آ رہی تو وہ آپ نے اس کا area پورا کا پورا ادھر سے اس کو پر لکھ دینا ہے تو یا آپ نے this ipc کا جو format ہوئے گا وہ آپ نے اسی طرح بنا دینا ہے اسی طرح ہم تھوڑا ازا back کے اوپر آتے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ اوپر ہم نے میں نے ادھر بھی ایک line لگائی ہوئی ہے this ipc کی ادھر work done جو ہم نے اس کو elevations وغیرہ لکھے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کی quantity ابھی ادھر سے بنے گی وہ ساری کے ساری آپ نے filling کے جو quantity لے رہی ہے وہ آپ کی ادھر سے نیچے سے آپ ڈائریکٹ بھی اس کی quantity کو آپ ادھر سے لے سکتے ہیں اس کی quantity آپ ادھر سے calculate کر سکتے ہیں لیکن بہتر situation یہی ہے کہ آپ unsuitable کو الادہ کریں گے اور اوپر سے ادھر سے جو آپ کے پاس ادھر land center land جا رہی ہے اس کو trim کر کے اس کی boundary کو آپ ادھر سے الادہ بنا دیں دو کیونکہ ریٹس میں فرق ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اس کو ایک ہی شکل میں لے لیے جاتا ہے جو کہ بہتر نہیں ہے آپ نے ان دونوں کے ایریے ادھر سے الادہ بنا دیں انسوٹیبل کے ایریے آپ نے الادہ بنا کے ادھر اپنی اس کی quantity آپ نے ادھر لکھ دینی ہے اور اسی طریقے سے جو آپ کے پاس ادھر ہمار پاس ایک column ہم ادھر add کر دیں گے اسی طرح ipc کا column add کرنے کے بعد جو اس کی quantity اوپر والے portion کی ہمار پاس آری ہوگی اس کا آپ نے ادھر سے ایریہ لے کے اس کو آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر آپ نے اس کو لکھ دینے اس کو select کرنے کے بعد list کی command لے لینی ہے select کرنے کے بعد آپ نے اس کے list کی command لینی ہے اور جو ہمار پاس ایریہ آ رہا تھا سیون ایٹی point zero three one eight وہ آپ نے ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر اپنے ipc والا جو بھی آپ کا current ipc کا جو status چار رہا ہوگا اس کے اندر آپ نے اس کو ادھر لکھ دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جیدر آپ کو پاس unsuitable نہیں ہے ادھر آپ نے اوپر لینے کے لگا دینا ہے اور اس کے جو درمیان والا جتنا cross section کا area آ رہا تھا اس کا آپ نے اس کا area لے کے اور اپنے جو اوپر آپ نے اس کا embankment کا fill کا جو column بنائے ہوا تھا اس کے اندر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور just portion کے اندر آپ کا unsuitable وغیرہ بھی آ رہا تھا تو نیچے سے آپ نے unsuitable کی quantity کو الادہ لینا ہے اور اوپر جب آپ filling کر کے اوپر آئے ہوئے تھے تو اس کا area آپ نے الادہ لے کے اور ان columns کے اندر آپ نے اس کو fill کر دینا ہے تو یا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہم نے ایک simple method کے ذریعے آپ کو بتایا گا کہ آپ نے cross section کے format کو بنا سکتے ہیں typical section کے متعلق اور ان کے format کے متعلق اور آگے اس کی journal جو اس کی quantities use ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہماری working چاہ رہی ہوتی سائٹ کے اوپر اس کی جو working condition اوپر جو cross section کو working ہو رہی تھی وہ same to same اسی طرح ہوتی ہے کہ اگر آپ کی پہلی ipc کو اوپر لین ادھر گئی ہے تو اگر آپ نے اگلی ipc بنانی ہے تو اپنے ادھر سے لین سپوز میں کہتا ہوں کہ آپ نے ادھر 50 centimeter اس کی filling کر لی تھی تو آپ نے ادھر سے جو level آپ اوپر side کو اوپر آئیں گے وہ آپ نے level ادھر اوپر اس کے لگا دینا ہے 50 centimeter آتے ہیں یا 100 ایک میٹر آ جاتے ہیں تو آپ نے جو اوپر لین لگائیں گے تو یہ آپ نے نیچے والی لین کو ادھر سے ختم کر دینا ہے اور اوپر لین کو آپ نے لگا رہے ہیں دینا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہماری پچھئی دفعہ quantity لین یہ تھی تو میں درمیان والی کا کر لوں آپ نے ادھر سے total area جب آپ اوپر جائیں گے جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جائیں گے یعنی کہ میں move کرتا جاتا ہوں آپ نے ادھر سے یہ آپ کی filling آپ کی step by step پوری ہوتی جاتی ہے ادھر سے آپ نے پھر ادھر سے اسی طریقے سے آپ اوپر آتے جاتے ہیں تو یہ آپ نے جتنا بھی area لینا ہے نیچے نسل سے یہ آپ نے دیسے total area لینا ہے اس کا آپ نے پچھلی ipc اور اگلی ipc کا area آپ نے منس نہیں کرنا ہے پچھلی والی ipc کا area کو آپ نے cross section کو save کر کے پچھے رکھ لینا ہے اور آگے والی ipc ہوئی گی آپ کے interim payment certificate number آپ نے اس کا number لگانا ہے اور اس کے ساتھ سے cross section کی ادھر total quantity جو آ رہی ہوگی وہ آپ نے ادھر this ipc کی quantity کے اندر آپ نے ادھر لکھنی ہے تو آپ نے اس کی quantities کو اس طرح بنا لینا ہے آگے آپ آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ cut والے area آپ دیکھ سکتے ہیں cut والے area کو اوپر بھی same to same working اسی طرح ہوتی ہے یہ میرے grade بنے ہوئی ہے fine grade اور heavy grades line اس کو میں دسا تھوڑا سا off کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اوپر cut area جا رہا تھا تو cut area کی quantity آپ نے اسی طرح لینی ہے cross section آپ نے بنا کے اور typical اپنا لگا دینا ہے اس کا یہ اس طرح بنا ہوئی ہے میں تھوڑا بسرہ format use کیا ہوا ہے تو یہ آپ نے اس کے نیچے اس کی quantities آ رہی ہیں ادھر area in fill اور area in cut ہے تو جو آپ کا cut والے cross section ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی fill آتی آتی ہے آپ کے پاس جو ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا pavement design structure کے اندر cut والے area کے اندر sub grade بھی دیا گیا ہوتا ہے آپ اپنی ڈرائنگ اٹھا کے دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو sub grade بھی دیا گیا ہوتا ہے 30 centimeter کے یہ sub grade ہوتا ہے two layers ہوتی ہیں 15 centimeter کی تو یہ آپ نے جب بھی cut کرنا ہے تو آپ نے cut کریں گا تو یہ آپ نے bottom of sub grade تک آنا ہے تو یہ آپ کا جب وہ یہ پورا section complete ہوئے گا تو bottom of sub grade تک آپ کی cut area جو ہوئے گا پورا وہ bottom of sub grade تک ہوئے گا اور اس کے بعد جو آپ کا filling ہوئے گی وہ sub base کی sub grade کی یہ دونوں layers ہوئیں گی تھی دیسے میں آپ کو سپوز کے area بتاتا ہوں کرنے کے لیے آپ اس کو section کو آپ copy کر لیں پورے کو اور copy کرنے کے بعد اسی طریقے سے آپ نے اس کو اپنے section سے تھوڑا سا باہر لے آنا ہے اور اس کے اندر سے سب سے پہلے اگر آپ نے اس کی cut کی quantitical grade کرنی ہے یہ اوپر آپ کے anisle جا رہے تھے اور یہ ہمارے پاس store point اس کا patch slope check اس کو کہا جاتا ہے cut area کے اوپر تو وہ ہمارے پاس ادھر اسی طریقے سے slope کے ساتھ سے جو cross section بنا ہوگا اس پورے cross section کی cut area کی quantity سب سے پہلے calculate ہوئے گی تو quantity کے لیے سب سے پہلے آپ نے سوہ کپی کر کے سیارٹ پہ رکھنا ہے اور اوپر جتنا آپ کا design structure ہے اس کو سب کو آپ نے دسے ختم کر رہے ہیں آپ اس کو ختم کریں گے complete and clean کر لیں گے آپ نے bottom of sub grade سے لے کے اور اوپر تک کا جو آپ کا anisle تک کا جتنا بھی area ہے وہ آپ نے سارا ادھر اسے صاف کر کے اور اپنا پورا cross section کو دسے آپ نے clear کر رہنا ہے تو اب یہ جو آپ کو پاس total جو cut area اس کا آئے گا یہ آپ کا bottom of sub grade تک آئے گا اسی طریقے سے section بنا ہوا ہے اور اوپر آپ کے anisle جائیں گے تو آپ نے اس کی دسے boundary بنا لینا ہے سب سے دھرمیان میں سے ختم کرنے کے بعد boundary بنانے کے بعد آپ نے دس اس کا area لے لینا ہے یہ مارے پاس اس کا area three zero one four point five two یا آپ نے list کی command کی مدد سے بھی ادھر سے دیکھ سکتے ہیں li shot کی یہ کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو object کو select کر لیں تو یہ ہمارے پاس جو area آ رہا ہے یہ ہمارے پاس total اس کا area آ رہا ہے یہ آپ نے دس سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد اسی طرح اپنے ادھر table وغیرہ جو نیچے بننے ہوئے ہیں میرے پاس ادھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میرے پاس یہ بنا ہوا ہے تو جو ادھر area in cut آ رہا ہے اس کے اندھر آپ نے اس سارے section کو ختم کرنے کے بعد ادھر سے جو بھی text ہے آپ میں اس کو ادھر سے replace کر دوتا ہوں control a کرنے کے بعد control v کر دوں گا تو یہ میرے پاس three zero one four point four five eight zero میرے پاس اس کا cut area آ جائے گا یہ area میں نے ادھر اسی طرح ادھر نیچے لکھ دینا ہے اس کے بعد یہ area آپ دیکھ رہے ہیں area in fill بھی ہے one zero seven meter کا تو یہ area جو fill ہے ہمارے پاس وہ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو sub grade کی جو دونوں layers جا رہی ہیں یہ ہمارے پاس مٹری کی feeling والے area ہوئے گا تو آپ نے اس area کو بھی اسی طریقے سے ادھر سے area اس کا بنا دینا ہے ادھر سے میں تھوڑا اس کو frame کر دیتا ہوں ختم کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے boundary کر لینا ہے boundary بنا دینا ہے اس کی اس کو آپ نے اپنے cross section سیرے در رہ کے بنانی ہے boundary بنانے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کی list کی command لے لیں تو جو ہمارے پاس اس کا area آیا one six eight point seven two four تو آپ نے اس کو ادھر سے کافی کر لینا ہے ادھر ہمارے پاس جو سبلیڈ کا level تھا اور ادھر جو آپ کے پاس filling والا جو portion آ رہا تھا اس کو پر آپ نے اسی طرح اس کو replace کر دینا ہے one six eight point seven two seven five تو ہمارے cut area جو آئے گا وہ total ہوئے گا three zero one four اور جو area fill آ جائے گا وہ sub grade کی جو دونوں در رہے ہیں کہ area slope سمیت وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اسی طریقے سے swalde bearing course, swalde base course, water bound اور sub base کی quantity ہیں آپ نے اسی طریقے سے calculate کر لینی ہے جس طریقے سے پیچھے میں نے آپ کو بتائیں تھی آپ نے اپنے section کے ساپ سے یہ آپ کے پاس ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اگر اس کے اندر work done claim کرنا ہے work done claim کرنے کا طریقہ کار بس کا یہی ہے same to same اگر آپ ادھر سے work done claim کرتے ہیں اس کا اور آپ کا کام ادھر تک ہوا ہے آپ نے side کے اوپر سے اس کے levels پڑھوہ لینے اور level پڑھنے کے بعد آپ کی land ادھر آ جاتی ہے تو آپ نے اس level کی land کو ادھر command کی مدد سے ادھر آپ نے اس کو levels کو آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے جو جو ان سے پوائنٹ آپ پاس آ رہے ہوں گے اور ان پوائنٹس کے بعد آپ نے جو cut area نکالنا ہے وہ یہ اوپر top nsl سے لے کے اور یہ جو bottom والا ہوئے گا اس area یہ آپ کا work done بنے گا آپ نے ادھر سے command لے لینی ہے اور اس کا ادھر سے آپ نے area boundary بنا دینی ہے اور اس کو ادھر سے move کلا کے میں تھوڑا تھا باہر رکھتا ہوں تو ادھر سے آپ نے اس کو اسی طریقے سے aa ya list ki command لے لینی ہے list ki command لینے کے بعد ادھر سے آپ کو پاس جو area اس کا آ رہا ہے وہ area آپ نے ادھر note کر لینا ہے جیسے one three nine one point something تو آپ نے اس کو ادھر سے copy کرنا اس کو اور copy کرنے کے بعد جیدھر آپ کے پاس ادھر work done کا column جو آپ نے بنایا ہوا ہے جس portion کے اندر بھی بنا ہوا آپ کا design کے اندر نہیں ہے میرے تو آپ نے suppose ہے ادھر رکھنا ہے تو آپ نے اس کا work done کا column آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اور جیسے اس کا ٹیکسٹ ویڈا کو same to same آپ نے کر دینا ہے تو یہ آپ کے work done کی quantity آ جائے گی اسی طریقے سے cut area دیجئے کہ اس آپ سے جتنی طرح آپ کا کام end ہوتا جائے گا اور bottom تک آئیں گے آپ zero ہو جائے گا تو آپ نے zero کرتا جائے گا جو بھی line آپ کے نیچے آتے جائے گی آپ نے اس کو اسی طریقے سے لکھتا جائے گی تو یہ دوسرے میں نے یہ section کو پورا same to same کر دیا ہے تو اسی طریقے سے یہ line آپ کے نیچے آتے جائے گی اور یہ آپ نے bottom of subgrade تک آ کے اور یہ section کو اپنے اسی طرح complete کرنا ہے اس کے بعد یہ cut and fill والا section cut and fill والے section کو پر اگر آپ کے پاس something کوئی cross section آپ کا cut اور fill والا آتا ہے تو اس کا بھی طریقہ سیم تو سیم یہی ہوتا ہے cut والا section میں پیچھے پتا چکا ہوں اسی quantity وغیرہ کو آپ نے calculate کرنا ہے تو work done وغیرہ کی quantity جدھر تک آپ کا آئے گا work done cutting والی quantity آپ نے اس کا area لگا لکھنا ہے اور اسی طریقے سے جو filling والے area جیدھر آپ اسی IPC کے ساپ سے filling کرتے جا رہے ہیں اس کا area آپ نے ادھر لکھتا جانا ہے کریں گے تو آپ نے ادھر bottom up subgrade تک اس کو calculate کرنا ہے اس کا total area جتنا بھی cut area آپ کا آ رہا ہوگا اور fill area جو آپ کا ہوئے گا وہ آپ کا top up subgrade تک ہوئے گا اس لیند تک ہوئے گا یہ آپ کے جو آپ کی نظر آ رہی ہے ادھر سے میں اس کو frame کر کے تھوڑا سا ادھر واضح کرتے ہیں کیونکہ یہ section سارا بنا ہو رہا ہے تو ادھر سے آپ ادھر اسی طریقے سے یہ section آپ کا ادھر جائے گا پورا اور ادھر آپ کا design elevation ادھر آپ کا اوپر ہوئے گا تو یہ آپ نے جو fill والی area ادھر سے calculate کرنا سیم تو سیم اسی طریقے سے calculate کرنا ہے کہ آپ کا cut والے area bottom of subgrade تک آئے گا اور آپ کا جو fill والے area ہوئے گا وہ آپ کا top up subgrade تک ادھر calculate ہوئے گا تو یہ آپ کا cut and fill area دونوں قسم کے area اسی طریقے سے calculate ہوئیں گے same to same یہ آپ کی end nistle کی لیند جا رہی ہے جدھر تک یہ آپ کی ادھر آکھے ادھر ملے گی اسی لیند میں اسی طرح same to same یہ جو آپ کا cut area ہوئے گا یہ سارا ادھر bottom of subgrade تک ہونا ہے اس میں design structure کے اندر اگر آپ نے ادھر اوپر تک اس کو subgrade top تک رکھتے ہیں تو یہ اس طرح نہیں ہوتا آپ نے اس کو button تک لے کر آنا ہے تو اسی طریقے سے جیدھر آپ کا cut area ختم ہو جائے گا اور fill area آپ کا آ جاتا ہے تو fill area کو آپ نے ادھر سے اس کی لیند کو trim کر دینا ہے subgrade کی لیند کو جس طریقے سے آپ کی end nistle کی لیند جا رہی ہے تو ادھر سے اوپر سے جو بھی آپ کا fill area بنے گا وہ آپ کا top up subgrade تک same to same اسی طرح بنے گا اسی طریقے سے آپ نے اس کی word done کی quantity کو calculate کرتے جاننا ہے جدھر تک آپ کا وہ بنتا جاتا ہے اسی طرح اپنے layers اس کی ادھر اوپر لگاتے جانے ہیں same to same اور ادھر آپ کا پاس shoulder وغیرہ جو آ جائے گا اس کو آپ نے اسی طریقے سے final cut area بھی آپ نے اسی طرح بنا دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے میں نے مختلف قسم کے class sections اور اس کی details وغیرہ کے متعلق بتایا ہے اس کی basic quantities کے متعلق میں نے آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا bridge کی ہے system کے اندر کہ آپ نے اس کی quantity کو concept اس کا کیا ہوتا ہے side working کے حساب سے آپ نے اس cross section سب سے پہلے اپنے project کے سارے cross section بنا لینے ہیں بنانے کے بعد آپ نے format کوئی بھی use کر سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے ادھر اس کے تین قسم کے format رکھے ہیں تینوں قسم کے format کے اندر سے آپ کوئی format اس کا use کر لیں اور use کرنے کے بعد آپ اپنے cross section اپنے project کے ایک دفعہ بنانے کے بعد آپ کی جو work done کی quantities ہیں آپ کی unsuit table کی quantities ہیں آپ کی جو انسی بھی چیز کی جو جو انسی بھی quantities آپ کی آ رہی ہیں اس کے format ان کا جو tables وغیرہ ہے وہ میں نے آپ کو ادھر بتایا ہے کہ area cut area structure exhibition کے متعلق اسی طریقے سے آپ کا ادھر اس portion کے اندر unsuitable کی متعلق بتایا ہے کہ اگر آپ کو یہ portion unsuitable وغیرہ کا آ جاتا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کے table ادھر بنا دینا ہے اسی quantities کو آپ نے الاز الازہ کلکریڈ کر لینا ہے اس سے preparation of subgrade ہے preparation of subgrade کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس کوئی existing road بنا ہوا ہوتا ہے آپ کے side کے اوپر field کے اوپر جب آپ کام کرتے ہیں اگر آپ نے road کی وغیرہ کرنی ہے یا آپ کا کئی سے road cross ہو رہا ہے یا کوئی road آپ کے پہلے road کے ساتھ چار رہا ہے اور اس کا portion آپ کے project کے بیچ میں آ رہا ہے تو وہ existing road کا جو بھی ہوتا ہے اس کے سب سے پہلے پیٹس لگتی ہیں پیٹس لگنے کے بعد اس کی cut کیا جاتا ہے اس کو cut کرنا ہے subgrade کے bottom تک یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں جو بھی cut ہوتا ہے وہ subgrade کے bottom تک ہوتا ہے تو یہ آپ یہ لہن دیکھ رہے ہیں انسل کے ہمارے پر design line ہمارے پاس اور یہ ہمارے پر انسل جا رہا ہے جس میں کہ یہ ہمارے پاس old road ہے سارا اس portion کا تو اس portion کے جب آپ نے یہ جو cut کرنا ہے اس portion کو سارا یہ جتنی بھی آپ کی یہ bottom of subgrade ہمارے design کا ہے اس portion تک جو بھی area آ رہا ہوگا اس کو آپ نے ادھر سے cut کر لینا ہے اور cut کرنے کے بعد آپ نے اس کو بنانا ہے یعنی کہ میں اس کو portion کو اور اس portion کو میں ادھر سے copy کر لیتا ہوں اور copy کرنے کے بعد اس کو میں دوبارہ کرتا ہوں ڈونہ portions کو ادھر سے یہ copy کرنے کے بعد میں ادھر یہ اس کو cross section کو ادھر side کو پر رہ دینا ہے ادھر تو یہ ہم آپ bottom of subgrade کی لین جا رہی تھی یہ ادھر portion تک تو اس کے بیش میں جتنا portion ہوئے گا یہ سارا ہمارا cut ہوئے گا تو یہ جو cut ہوتا ہے یہ portion جو ہمارا کلاتا ہے یہ preparation of subgrade کلاتا ہے اس کا آپ نے اسی طریقے سے اس کا area لے لینا ہے اس portion کو bottom of subgrade تک اور اس کا جو area آ رہا ہوگا اس area کو آپ نے جسے copy کرنا ہے اور ادھر آپ نے ایک column اپنے اس table کے اندر preparation of subgrade کا ایک اور add کر دینا ہے جتنی بھی آپ کی اس کی quantity آ رہی تھی وہ آپ نے ساری اس کے اندر لکھ دینا ہے تو یہ preparation of subgrade کا جو portion ہوتا ہے یہ extreme road والا portion ہوتا ہے کہ کوئی پرانا road وغیرہ آپ کی بیچ میں آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ادھر نیچے تک exhibition اس کی bottom of subgrade تک اس کی exhibition ہوتی ہے اس کا area وغیرہ آپ نے اسی طرح complete کر کے اس کے اندر آ رہا دینا اس کے بعد آپ نے subgrade کی دونوں لے رہے ڈال لیں ہیں اپنے اس filling portion کے ساب سے یہ portion آپ کا subgrade کا جو آئے گا وہ subgrade کا یہ دونوں لے رہے آپ کی کٹھی سپورے portion کے اندر آتی ہیں تو آپ کا پاس جو preparation والا جتنا بھی section آئے گا آپ کے design level کے ساب سے وہ سارا آپ کا ادھر cut ہوئے گا آپ کے top level تک آپ کے top level تک ادھر cut ہونا ہے اگر اوپر جا رہا ہے تو اوپر والا area آپ کے پاس سارا کو سارا شامل ہوئے گا یہ جتنا اوپر جا رہا ہے یا جتنا نیچے آ رہا ہے یہ تو مرپا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر جا رہا تو ہم اس کے لیے اگر یہی portion آپ کا اسی طریقے سے یہ درمیان میں جا رہا ہے ادھر سے یہ اس طریقے سے اگر سپوز یہ portion آپ کا existing road جا رہا ہے یہ جو میں نے green land لگائی ہے تو آپ نے اس سے نیچے والے area کی quantity نکال لیے ہیں ادھر آپ کے پاس اگر یہ سب base تک آ رہا ہے کہ جتنا یہ portion آپ کا کچھ sideوں کے اوپر بچ رہا ہے center کو بچ رہا ہے یہ سارا کے سارا road آپ کا آ رہا ہے تو سب کے آپ نے pre pressure of subgrade کی quantity بنانی ہے اور side کو پر اس کی exhibition ہوئے گی category ہے تو آپ نے یہ cross section سارے اس طرح بنا دینے ہیں تو یہ میں نے جو basically ایک cross section کے جو knowledge تھے اسی quantity کا اس کے format کا وہ سارا میں نے اس ویڈیو کا اندر میں نے آپ کو بتایا کہ typical section سے لے کے اس کے مختلف typical section cut والا fail والا اور drain والے اور اسی طرح walls والے جو cross section ہیں ان کو آپ نے کیسے بنانے اس کے بعد اس کے format میں نے آپ کو بتایا کہ تین چار قسم اس کے basically format use ہوتے ہیں کسی format کو پر آپ اپنا cross section بنا سکتے ہیں ایک project ایک پر آپ ایک format رکھ لیں اسی کو جنس پہ آپ easy ہوتے ہیں آخر تک بنائیں اس کے بعد اس کی quantityz کی متعلق میں نے آپ کو علاہدہ علاہدہ ساری quantityz اس کی filling اس میں drain والا portion اس کے اندر unsuitable اور اس میں suitable unsuitability اور اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس جو filling والا general section ہوئے گا اس کی quantity ے ہوتہ ، ایپی سی Proکنس کے آئیپی سی قوانٹٹی متعلق میں نے آپ کو بتائیا تو یہ سارے کے سارے سارے напис commandz ہورہی ہیں مختلف قسم کی لفظ کمانڈ میں نے رکھی ہوئی ہیں وہ ساری ساری آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیمپلیٹس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ